میں نے خود محسوس کیا ہے کہ جن جس طبقے کو ہم دیندار تک کا سمجھتے ہیں پڑے لکھے گھرانوں کو لے لیں آپ حاجی نمازی گھرانوں کو لے لیں آپ بلکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ اہل علم کو بھی آپ لے لیں بہت سارے اہل علم بہت سارے دیندار جن لوگوں کا اٹنا بیٹنا دینداروں میں ہوتا ہے بلکہ ایک حد تک جو مذہبی افراد کہلاتے ہیں ہم نے جب ان کو باتیں کرتے سنا تو لوگ باتیں تو مذہب کی کرتے ہیں لیکن مذہب کی بات کے طور پر لوگ نماز کی بات کرتے ہیں مذہب کی بات کرنے کے طور پر لوگ روزے کی بات کرتے ہیں مسلک کے مسائل پر لوگ ڈسکس کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں لیکن جب ان کے گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہو تو بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد وہ زبان سے تو یہ نہیں کہتے کہ بیٹی پیدا ہوئی لیکن چہرے کا زاویہ بتاتا ہے کہ انہیں بیٹی کی پیدائش اچھی نہیں لگی اور ابھی مولانا تذکرہ کر رہے تھے مولانا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ سے کبھی بیٹی بھی ماننا چاہیے یقیناً آج تو وہ فکر بالکل ختم ہو چکی ہے ایک تو حالات کا تقاضہ حالات اس قدر دگرگو ہیں حالات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ ایک تو بیٹیوں کو اچھے رشتے ملنا مشکل ہے اس لیے لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹی کیوں ہو پھر اگر اچھا رشتہ مل جائے تو پھر سمدھیوں کا ٹینشن داماد کا ٹینشن اس کے گھر والوں کا ٹینشن بہت فیس کر کے چلنا پڑتا ہے مسائل کو تو اس وجہ سے لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹی کیوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پھر اس کے بعد اگر شوہر اچھا بھی مل جائے تو پھر دباؤ پیریشر اور بہت سارے معاملات کا لوگ شکار ہوتے ہیں اس لیے سوچتے ہیں کہ بیٹی کی لیکن آج کی اس محفل میں اللہ کی توفیق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی جن مسائل کو دیکھ کر ہم بیٹیوں سے اپنا دامن چھڑاتے ہیں یا بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں یا بیٹی کی پیدائش پر لوگ ناراض ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں تو بیٹے کو جو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں اس انداز سے بیٹی کو لوگ نہیں دیکھتے وہ پیار بیٹیوں کو کبھی نہیں ملتا اگر کوئی کھانے کی چیز ہوگی تو بیٹوں کو پہلے دی جاتی ہے کبھی کبھی بیٹیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہیں لے جانے کی بات ہو تو بیٹوں کو ساتھ میں لے جایا جاتا ہے اور بیٹیوں کو ساتھ میں نہیں لے جایا جاتا بلکہ کہیں کچھ دینے لینے کی بات ہو تو بیٹوں کو آگے کیا جاتا ہے اور بیٹیوں کو آگے نہیں کیا جاتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بیٹے کے رشتے کے لیے انسان جاہے وہ کسی سے تذکرہ نہیں کرتا بہت زیادہ لیکن بار بار بیٹی ابھی پندرہ سولہ سال ہی کیوں بھی ہے جو گھر میں آیا بولنا شروع کرتے ہیں اس کے لیے اچھا رشتہ دیکھو اس کے لیے اچھا رشتہ دیکھو ننیسی عمر کی ایک بچی جو ہے وہ یہ سوچنے لگتی ہے کئی میں اپنے ماباپ پر بوجھ تو نہیں بن گئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب آئیے ہم ان بائین ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اب اس طرف چلتے ہیں کہ اسلام نے بیٹی کو مرتبہ کیا دیا ہے جن مسائل کو دیکھ کر کے تم بیٹیوں سے گھبرا رہے ہو جن مسائل کو دیکھ کر کے تم بیٹیوں سے دامن چھڑا رہے ہو آج کے دور کے اندر یہ مسائل کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں جلوگر ہوئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں اس پرچے خاکی گیتی پہ قدم رکھا ہے وہ دور بیٹیوں سے نفرت کا دور تھا وہ دور بیٹیوں سے عداوت کا دور تھا وہ دور بیٹیوں کو زلت سمجھا جاتا تھا وہ دور بیٹیوں کو رسوائی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اس دور کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس دور میں بیٹیوں کو پہاڑوں پہ لے جا کر کے پھینک دیا جاتا تھا ایک باپ اپنے ہاتھوں سے گویا کہ اپنی بیٹی کا گلہ گھوٹ کر کے اپنی محبتوں کا گلہ گھوٹا ہوا نظر آتا تھا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس معاشرے اور سماج کا تذکرہ قرآن مقدس نے اس انداز سے کیا ہے اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ مو چھپاتے ہوئے اور اس کا مو کالا پڑ جاتا تھا اس کا مو سیاں پڑ جاتا تھا کالا اور سیاں پڑنے کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں انسان جب بہت مایوس اور غمگین ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے کی رنگت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے پر سیاں ہی چھا جاتی ہے اس کے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے قرآن نے کہا جب تمہارے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو تم چہرے چھپا کر کے گھومتے ہو اور تمہارے چہرے سیاں پڑ جاتے ہیں اس دور کے اندر جس دور میں بیٹیوں کو ایک باپ اپنا گلہ ایک باپ گلہ گھوٹ کر کے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مار ڈالتا تھا یا بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفت کیا کرتا تھا اس دور میں اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بیٹیوں کا باپ ہوں اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ باپ غمگین نہ ہو وہ باپ سچے دل سے خوش ہو جائے وہ باپ دل سے مسرنتوں میں ڈوب جائے میں ایسے باپ کو جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اسلام میں بیٹے کی پیدائش پر رسول پاک نے کوئی بشارت نہیں دی ہے اسلام میں بیٹے کی ولادت پر کوئی بشارت نہیں دی ہے لیکن بیٹی کی پیدائش پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اسی پہ بس نہیں بلکہ جس دور میں بیٹی کو نہوست بیٹی کو شیطنت بیٹی کو زلط و رسوائی کا سبب سمجھا جاتا تھا اس دور میں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے لئے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بدع تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے آج ہم اپنی بیٹی سے اگر اظہار محبت کریں تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے اس لیے کہ آج بیٹی سے پیار کیا جاتا ہے یار جن لوگوں نے شوہر کی چتا پر بیٹیوں کو زندہ جلایا ہے آج وہ لوگ بھی نعرہ دے رہے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی کو تحفظ دو بیٹی بچاؤ بیٹی کو تحفظ دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں گویاں کے شوہر کی چتا پر زندہ جلانے والی قوم آج بیٹی کی ہمدردی بہمدرد بن گئی ہے تو اگر کوئی مسلمان بیٹی سے ہمدردی کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے میرے رسول نے اس دور میں کہا تھا کس دور میں کہا تھا جس دور میں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا زندہ دفن کیا جاتا تھا اور صرف یہ جملہ اظہار محبت کے لیے نہیں تھا حضور علیہ السلام نے محبت کر دکھائی تھی حضور علیہ السلام نے پیار کر دکھایا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے ساتھ وہ محبت کی تھی کہ بیٹیوں کو رشک بیٹا بنا دیا تھا اللہ اکبر بیٹے جن پہ رشک کرتے تھے حضور نے بیٹیوں کو مقام عطا کیا تھا آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز جو ہم بطور فضیلت بیان کرتے ہیں آج میں اس کو بطور قانون بیان کرنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آج یہ دیکھئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو میں اس کو جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا جس نے فاطمہ کو گذب نہ کیا اس نے مجھ محمد کو گذب نہ کیا یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے اہلِ بیت کی عظمت کے طور پر بے شک ہم خود بھی اس کو اہلِ بیت کی عظمت کے طور پر بیان کرتے ہیں لیکن حضور نے یہ کیوں نہیں کہا حضور علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا جس نے عائشہ کو گذب نہ کیا اس نے مجھے گذب نہ کیا خود بھی آپ کو کس چاک جا Step قنا Industry